اسلام علیکم بھونہ گوشت بنانے کے لئے سارے انگریڈینٹس میں ایڈ کر دیئے ہیں یہاں پانچ ایک منٹ اور اس کو بھوننے کے ساتھ کی اسی پروسس میں آپ نے اپنے مسائلے مرچے نمک کی ایڈ کر دینا ہے اور پانچ منٹ تقریبا اس کو ہلکا سا رنگ آ جائے گا اور اس میں میں نے نمک ورچے اور ہلتی ایڈ کر دیا ہے تو تقریباً دو اور تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں یہ چماتر جو ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے چماتروں کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے اوپر پڑا رہنے ہمیں تو اس کا جیسجی جوز آہستہ ٹھیک ہے ہمیں توب کٹ کر دیر ملتا ہے ایک منٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ہلا کے اور پانی ڈال کے تو کٹر بند کریں ہم پانی ڈال کر رہے ہیں جب کٹر بند کر رہے ہیں اور پھر ہم نے کٹر بند کر کے اس کو رکھ جائیں پانی آپ نے اس طرح ڈالنکہ یہ لرکے پانی اندار پر بند کر رہلا ہے پانی کوہ لیچ سا رنگ جائے پانی چھوڑنا ہے نمک کے ساتھ گوشت نے بھی اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑنا ہے ٹھیک ہے جی پانی ڈال کے اس کو اب ہم کر دیتے ہیں بند ٹھیک ہے جی اس کو اب آپ نے بیس ایک منٹ پکنے دینا ہے اور اس کے پاس پر ہم آپ سے تھوڑی دیرنے ملتے ہیں پانی اس میں زیادہ ہوا اس وقت پانی ریدوس کرنا پڑے گا پانی پانی تو کافی زیادہ ہے گوشت کو ہم چیک کرتے ہیں گوشت تو گل گیا ہے اچھا اس سچوئیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گوشت آپ کا گل گیا ہوئے اس سے ہم پوٹیاں نکال رہے ہیں تاکہ جو باقی مسالہ ہے اس کو ہم پکا کے تو ریدوس کرسکیں ٹھیک ہے نا ہم نے اس کا پانی تیز آنچ کے اڑا دینا ہے کیونکہ گوشت آپ کا گل چکا ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی مزید پکائیں گے تو وہ جو ہے شرائد ہو جائے گا اچھا یہ گوشت جو ہے وہ سارے کا سارا نکل چکا ہے اس میں مزید ایک دفعہ کنفرمیشن کر لیتے ہیں باقی مسالہ ہی رہ گیا اور گوشت میں نہیں ہے اس کو اب ہم تیز آنچ پہ اس کا پانی اڑا دیں گے تاکہ یہ ایک شوربے سے مسالے کی فارم میں آ گیا یہ دیکھیں جی فل سپیڈ پہ اس کی ابھی ریڈکشن چل رہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے تو آج گوشت کیونکہ اچھا تھا اور جلدی گل گیا تو ایک اڈیشنل ٹپ آپ لوگوں کو مل گئی ہے ورنہ یہ ایک سٹیپ یہ اکثر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے کافی سارا ریڈیوز ہو چکا ہے اب ہم نے نیکس سٹیپ اس میں کیا کرنا ہے جو ہم نے گوشت نکال کے رکھتا ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر اپس ایڈ کر دیں گے اب ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ جو سارا فلیور ہے ایک اچھتر اندر چیز کے اندر جزب ہو جائے گا دوسرا آپ دیکھیں آپ کے سالن کی جو کرسسٹنسی ہے اس کا مصادرہ دار ہو چکی ہے اور اس کو مزید ہم کھڑا ساور بھونیں گے 10-15 منٹ اور اس کو ہم سرف کریں گے اور اس کو ہم گارنش کریں گے بسکلی ادرک کے ساتھ دھنیے کے ساتھ اور فائنل پھر آپ کو اس کی شکل دکھائیں گے اس نے تیل بھی چھوڑنا شروع کرتی ہے جو دیکھیں گے تو بھونتے جائیں اور بھون کھڑا سو خوووو دھنیا کے پروسس میں دھنیا دھنیا کے پروسس میں وہ ایسے جب کھڑا سب کریں گے بہت زیادہ دیکھیں دھنیا سوٹی کے ساتھ شکم کرتے ہیں اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ ہلکی سی اس پہ کرتے ہیں گارنشنگ اور اس کو لے جاتے ہیں ٹیبل پہ سرونگ کے لیے اوکی دوکی تھوڑا سا اس کے اندر ہلکا سا آئل اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور می بھی ایک ہڈٹی رالی بورٹی ٹھیک ہے دیکھیں کیا خوبصورت کلر آجاتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی اس کی جو یونی فارمٹی ہی پہتم ہو جاتی ہے اور اس کو اب ہم سائیڈ سے کر دیں گے وائپ ہمیں ایک ایک اوائل ہے ہلکا سا اس کو موسیشن کر دیتے ہیں ہمارے پاس موسیشن کر دیں گھنیا اور ادرک ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ اور ایک ادت گرین چلی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے ready to go on the table and be served یہ دیکھیں جی کیمرا ترہا زوم کریں اپنے بیورز کو دکھائیں کیا خوبصورتی آئی ہے اوائل میں نے تھوڑا سا کم رکھا ہے آپ زیادہ ڈالنا چاہیں زیادہ ہی ہیلتھ کانشیس ہیں لیکن پلیز کھانا بناتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے اپنے کمی نہیں کرنی اس کا ٹیسٹ نکلنا ہی اس کے بعد آپ اس کو نکال دیں کہا دیں پھیک دیں کھانا بناتے ہوئے ایک پیس ہم اس کا اٹھاتے ہیں اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں کیسا بنا ہے یہ دیکھیں پہترین کلا ہوگا ہے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ٹرائے کر دیکھتے ہیں اور اس کو ٹرائے کر دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے I know you guys hate this part جب چاہتے ہیں مزہ یا پہ زبردست دلے ہی hope you enjoyed the show until next time enjoy کریں اس کو ان لوگا ہوا کو ہے کوئی ٹرائے کریں کو شیئے کریں ملے پہ کور پہ جانسے پہنکھنے چیزے تیرے دیکھتے ہیں آپ کا شاتد اللہ پوز موسیقی